لوکل بس پر سفر نیلم ویلے کیل سے واپسی پر مزفر آباد آتے ہوئے لوکل بس پر سفر کرنے کا اتفاق ہوا جس کا ڈرائور بخیر بھائی تھے بخیر بھائی نایت سلجے ہوئے دیمے مزاج کے مالی فطرت شاس انسان تھے پچھلے بیس سال سے نیلم ویلے کے دخوار گزار راستوں پر لوکل بس چلا رہے تھے کیل سے مزفر آباد کا لوکل بس کا سفر تقریباً ساڑھے آٹھ گھنٹے کا ہے اور اس سفر میں فطرت کے دیوانوں کے لیے جس پازمیز ماؤناظر ہیں بخیر بھائی کا تعلق نیلم ویلے سے ہے اور اپنی جوانی کی عمر میں جہادی تنظیم حضب المجاہدین سے منسلک رہے ہیں وہ مستد بار لائن آف کنٹرول کراس کر کے انڈیا ایکوپائٹ کشمیر جا چکے ہیں دورانے گفتگو بخیر بھائی سے میں نے یوں سوال کر دیا کہ آپ بیس سال سے بس چلا رہے ہیں کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو ناقابل فرمائش ہو آگے کے کہانی میرے الفاظ میں بخیر بھائی کے زبانی سنی ہے چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ تاؤ بٹ سے کیل آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹ گئی جس جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹی اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جنات کا بسیرہ ہے بس کو ٹھیک ہونے میں کافی وقت درکار تھا تاؤ بٹ سے کم سواریاں ہونے کی وجہ سے میں نے ایک لوکل گاڑی پر سواریاں کوروانا کر دیا اور خود بس کے اندر بیٹھ گیا اور مغرب کا وقت تھا چند لوکل لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بس میں نہ رکھیں یہ بس اب کل ہی ٹھیک ہوگی رات کے وقت ہے بس کو یہی کھڑا رہنے دیں لیکن مجھے مناسب نہ لگا کہ میں بس وہاں کھڑا کر دوں اور اس لیے کہ بس کے اندر ہی رات گزارنے کا فیصلہ کر دیا میں نے رفتہ رفتہ اندھیرہ بڑھنے لگا اور دریاں نیلم میں جو دن کے وقت ماں کی لوری جیسی آواز میں گنگناتا رہتا تھا رات کی تاریخی پہلتے ہی دہشتناک آواز میں چنگارنے لگا منظر ایسا کہ اندھیرے کے سیوہ کچھ سجائی نہیں دیتا تھا اور میں بس کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے دریاں نیلم کی آواز کے ساتھ ساتھ ماضی کی بھل بھیلیوں میں بہنے لگا اچانک بس میں کچھ حل چل ہوئی میری چھٹی حص کسی انجانے اندیکھے خطرے کا اندیشہ دے رہی تھی ایک سرد لہر پورے جسم میں دوڑی اور سردی کے باوجود میرے ماتے سے پسینہ ٹپکنے لگا شاہد بس میں کچھ لوگ سوار ہوئے لیکن اتنی رات کو اس ویرانے میں بس پر کون سوار ہوا ہے ایک لمحے میں کئی سوال اور لوگوں کی ذہن میں گونجنے لگی بحیر بھائی اس جگہ رات اکیلے رکنا ٹھیک نہیں ہے کاش کہ میں ان کی بات مان لیتا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور ایک اندیکھی مخلوق بس میں سوار ہو چکی تھی بس میں کئی لوگوں کی موجودگی میرے ڈر کو بڑھانے میں کافی تھی لیکن اڑ کے دیکھنے کی حمت نہ ہوئی مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے ہاتھ پاؤں اب میری بجائے اسی مخلوق کے قابو میں ہیں لیکن یہ تو شروعات تھی اور لیکن جو ہونا تھا اس توقع تو شاید میرے فرشتوں کو بھی نہ تھی اچھانک سے مجھے یوں لگا جیسے مجھے شینچ کر پیچھے لے کر جانے کی کوشش کی جا رہی ہے میں نے اپنی پوری حمت جمع کر کے پیچھے کو دیکھا تو بس کے اندھیرے میں کئی سبز رنگ کی چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے دکھائی دے رہی تھی اور ایک آنکھ میرے بالکل قریب مجھے پیچھے کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی تھی میں چیخنا چاہتا تھا اور کچھ پڑھنا چاہتا تھا لیکن مجھ میں یہ کرنے کی حمت نہ تھی اس کھنچہ تانی میں اچھانک بس میں ایک شور پیدا ہو گیا جیسے کبڑی کے میچ میں تماشاہی اپنے پسندیدہ کھلاڑی کو داد دے رہے ہوں قریب تھا کہ میں بسکت روزہ کھول کر چھلانگ لگا دیتا کہ ایک آواز آئی اور ان اندیکھی مخلوق وہ تمام کی تمام اندیکھی مخلوق گائب ہو کی رفتہ رفتہ میرے جسم کی طاقت واپس آنے لگی لیکن ایک نہ ختم ہونے والے خوپ میرے دل میں سما چکا تھا اس کے بعد میں نے ساری رات کاری میں جاک کر گزاری اور بس کے اندر درازے بند کر لئے پھر صبح ہونے کا انظار کرنے لگا وہ رات میری زنگی کا سب سے مشکل رات تھی تو دوستوں یہ ایک سچا واقع تھا کیسا لگا آپ لوگوں کو میری سنائی گئی گلتیوں کی پیش کی معذرت اور اصلاح کرنے والوں کے لئے میرے لئے دل کا دروازہ کھولا ہے اور سب کے لئے بہت بہت شکریہ برائے مربانی اس چینل کو لائک اور سبکرائب لازمی کرتی دیا اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دی دیا